نے بولا پلی کری آئے ہو تو آپ نے نہیں بولا ہم ہندوستان سے ارادہ کر کے آئے تھے کہ پاکستان میں اپنی جگہ بنائیں گے لیکن صدی اللہ علیہ وسلم سپیکر حسوس کہ جب پنجاب کے راستے سندھ میں داخل ہوئے تو ایسے ہی لوگ دھوتی میں کھڑے ہوئے اشارہ کر رہے تھے کہ پاکستان آگے پاکستان آگے جب پورے سندھ کی خاک چھاندنے کے بعد ہم کراچی پہنچے تو یہ لوگ یہ سمجھ نہ سکے کہ یہ وہی اردو سپیکنگ ہے کہ جنہوں نے جب ہندوستان میں پاکستان مرانے کا ارادہ کیا تو پاکستان ہندوستان کے بیچ میں خون کی وہ لکیر کھیج دی کہ جو آج لو سی کے نام سے جانی جاتی ہے آپ کو کیا مالوک قربانیوں کا آپ تو ہمیشہ سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے جناب سپیکر آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور ہم بھائی بھائی ہیں آپ بھولی مارے میں آپ کو بھائی کہا ہوں آپ چماٹ مارے میں آپ کو بھائی کہا ہوں یہاں جب پہلی جماعت کے بچے کو جناب سپیکر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں پہلی جماعت کے بچے کو ایک پہلی جماعت کے بچے کو یہ سبق پڑھا دیا جائے کہ جس نے سندھی ٹوپی اچھا رکھ پہنی ہوئے وہ سندھی بچہ جس نے پنجابی شلوار پہنی ہوئے وہ پنجابی بچہ جو بلوچستان کا لباس کھڑا ہو کے لئے وہ اسی بچہ ہے اور جو خیبر پکتونکھا کی فر والی ٹوپی لاکے کھڑا ہے وہ خیبر پکتونکھا کا بچہ ہے ہم نے کہیں تو بتایا ہی نہیں کہ پاکستانی بچہ کون ہے جس کی زبان اردو ہوگی ہم نے کہیں تو بتایا ہی نہیں کہ پاکستانی بچہ کون ہوگا جس کا قومی کھیل ہوگی ہوگا یا تو قومی کھیل جناب سکر لوٹا کر دی ہے ابھی یہ بلائیوٹ بات کرتے ہیں جناب سکر ان سے اپنے رکول تو سمالی نہیں جاتے ان سے اپنے لوگ تو سمالی نہیں جاتے آزیم علی زرداری نشہ میں چچور ہوگے جب جلسوں میں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تب ان کو خور نہیں ہوتی بلاور بٹوں بلاور بٹوں میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ عورتوں میں زیادہ بات کروں گا کہاں کہہ رہے ہو ہم سندھ کو اپنا حصہ سمجھتے تھے اور یہ ہم اس لئے حصہ سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے سندھی بھائی اس کو اپنی ماں کہتے تھے سندھ ہماری دردی ماں ہے لیکن پھر میں نے دیکھا کہ جب وہی سندھی اس ماں کے کپڑے اتاننے لگے وہی سندھی اس ماں کا روٹی چھننے لگے وہی سندھی اس ماں سے بچیاتی کرنے لگے صدرکار جو بچہ اپنی ماں سے ماں کا نہ ہو سکا وہ مہاجر قوم کا کیا ہوگا جو قوم اپنی سندھی کی نہ ہو سکی وہ مہاجر قوم کی کیا ہوگی میں کہنا چاہوں گا یہی وقت ہے یہی وقت ہے کہ مہاجروں کا اپنا فیصلہ کرنا ہے یہی وقت ہے کہ وہ ارادہ کرنے کے افس ہوا اس وقت کی اہم درورت ہے منہ تاک سب سے بھری عمام ہم لوگ کو وہ تو پاکستانی بنا دے گی لیکن خود سندھی پنجابی پڑھان بن چکی ہے درامی سوکر آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا جو ہمیں دھمکیا دے رہے تھے کہ کسی کے حکم پہ ہرکس نہ ناچے کی نہ ناچی ہے اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے ایسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے